اسلام علیکم آپ لوگوں کو آج دیئے دکھانا یہ تھا کہ یہ دیکھیں آپ یہ ریلوئے کے حدود میں کچھ غریبوں کے گھر ہیں جو توڑے جا رہے ہیں یہ آپ ویڈیو میں بالکل دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں یہ بیچارے میند مزدوری دن رات ایک کر کے کس طرح سے گھر جوڑا تھا اور یہ ایک ہی منٹ ایک ہی پل میں کیسے گھر توڑ دیئے بے رہم لوگ کچھ تو رہم کرو جناب شیخ رشید صاحب وزیر ریلوئے یہ دیکھیں یہ ریلوئے حدود کے پلات سے یہاں سے کافی فاصلے کے دور پر ہے یہاں سے پلیٹ فارم ریلوئے پلیٹ فارم یہاں کے آس پاس کوئی بھی ریل نہیں گزرتی یہاں سے یہاں بس پچھلے تین سے چار سالوں سے ہر بار آتے ہیں نوٹیفیکیشن دیتے ہیں کہتے ہیں گھر توڑے جائیں گے پچھلے تین چار سال سے تو لوگ یہاں کے پیسے دے رہے ہیں اپنی جان چھڑوا رہے ہیں پر اس بار منع کر دی پیسوں کی تو نتیجہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اصل وجہ ان کی کیا ہے کیا نہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں کے اپنے کچھ لوگ ہیں کوئی بابو اگرہ ہے جو یہ گند کروا رہا ہے یہ کوئی اپلیکیشنز دے رہے ہیں کوئی پیسے بھیج کے بول رہے ہیں انہوں کے گھر توڑے جائیں یہاں کی زمین کو بالکل پلین لیول گراؤنڈ بنایا جائے ان گھریبوں کو بے گھر بنایا جائے یا کچھ کوئی ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ برائے کرم ان گھریبوں کو رہنے دے بے یار کتنی زمین کیا کروگے یہ تھر ہے عمر کوٹ ہے یہاں پہ کونسا سیپیک بننے والا ہے کونسا یہاں پہ برج خلیفہ بناوگے آپ لوگ کونسا آپ یہاں پہ نیشنل اسٹیڈیم بناوگے کیا کروگے اتنی زمین کا اس زمین کا رینے دو بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گریب لوگ ہیں دعائیں دیں گے نہ لو بد دعا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بات آپ کو سنائیں گے کہ یہاں کے مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں یار ابھی انہوں نے کچھ ہی دن پہلے مکڑوں سے جان چھڑوا انہوں کی فصل جو پہلے مکڑ کھا گئے تڑی دل کھا گئی اس کے بعد اس کے بعد ایک یہ کرونا جو آگیا ہے لوگ ڈاؤن یہ وہ روزگار بند فصل بند سب کچھ بند اور اس کے بعد ابھی سیلا ابھی تک یہاں پر ساری فصلیں پانی سے بھری ہوئی ہے پانی بھی نہیں سوکا ہے سارا پانی بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے گھر توڑے جائے بے گھر بنایا جا رہا ہے یہاں پر تو آج کل تو مچھروں کا عذاب بھی بہت ہے کوئی بندہ بغیر مچھر دانی کے سو نہیں سکتا بغیر دواء لگائے رہ نہیں سکتا تو بہت سارا بہت ظلم کیا جا رہا ہے ان پر ان کے کچھے مکان ہیں یہ دیکھیں کچھے مکان ہیں اگر پکے ہوتے توڑے جاتے امیر ہوتے تو کئی اور ایڈیسٹ ہو جاتے جب یہ غریب بندے انہوں کے رہن سن یہاں تھا پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں آپ دیکھیں اندر ان سن سے بھی لوگ یہاں رہنے آ رہے ہیں کہ باہر وہاں عذاب مچھروں کا یہ وہ ہمارا مال وغیرہ مویشی یہاں رہے پر ادھر دیکھیں یہاں کے اپنے لوگوں کو بھاگایا جا رہا ہے تو کیا کریں تو جناب شیخ رشید صاحب کوئی ایکشن لے کچھ کریں یہ غریب لوگیں دعائیں دیکھیں بددعائیں نہ لیں اصل میں یہ انہوں کو سب لالچ جو ہے پیسے کی ہے اگر انہوں کو ریلوے پلوڈ چاہیے ہوتا ہے تو صرف یہاں چھوڑ میں ہی نہیں ہے جو ہر سال آ جاتے ہیں میرپور خاص ہے شادی پلی ہے ہیدر آباد ہے یہاں کے لوگوں کے گھر آباد پڑھیں بس یہاں آ جاتے ہیں پیسے کے چکروں میں یا کوئی لالچ ہے یا کوئی چکر ہے یا کوئی دشمنی ہے ہر بار آ جاتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں اندازہ لگا لیں کس طرح سے غریبوں کو بیگر بنایا جا رہا ہے اب آپ خود سوچیں یہ تو تین چار گھر توڑے گئے ہیں یہ اب کہاں جائیں گے یہ ان کے گھر میں بیوی بچے ہیں ماں بہنے ہیں اب یہ کہاں جائیں گے آپ بھی بتائیں کہاں جائیں گے رات کو کہاں سوئیں گے کہاں کھانا وغیرہ پکائیں گے وے یار آپ سے امدادی نہیں مانگ رہے کوئی بھی چیز نہیں مانگ رہے بس یہ جو انہوں کے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں ادھر انہیں آرام سے رہنے دیں باقی جو آپ نے دیا انہیں وہ دیا سب پتا ہے باقی جو یہ انہوں نے خود نے جو اپنی محنت مزدوری سے بنایا ہے وہاں پر تو رہنے دیں سب 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 کا یہ ایک سوال ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر تھے ہم نے پتا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف پتا نہیں کہاں چلا گیا ہے پاکستان تحریک رہ گئی ہے انصاف غائب ہو گیا ہے تو آپ برائے کرم انصاف کیجئے ان بیچاروں کے ساتھ کیا اس زمین پر اگر آپ نے کوئی بڑا کوئی منصوبہ بنایا ہوئے تو پھر آپ بے شک سارے کہ سارے گھر توڑ دیں کچھ بنانا ہے نہیں کچھ کرنا ہے نہیں ویسے ہی زلیل کر رہے ہو اس سے بہتر ہے نہ توڑیں رہنے لیں ہاں اگر آپ کو یہاں پر کوئی نیشنل اسٹیڈیم بنانا ہے برج الخلیفہ بنانا ہے یا کوئی سیپیک وغیرہ مطلب بیسا کوئی بڑا بڑا پلان ہے تو بے شک آپ توڑ دیں سارا توڑ دیں جنگل والے گئیں گے یہ ہماری زمین آ رہی ہے آپ یہاں خالی کرو کل کوئی اور آ جائے گا یہ ہلائی کا ہمارے یہاں پڑتا ہے خالی کرو کل وہ پھر وہ آئیں گے یہ خالی کرو اس سے تھوڑی نہ رہ جائے گا آنا تو جو بات ہے نا سیدھی سیدھی بول کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ سے آرڈر آئے اب سپریم کورٹ نے کیا تین گھر کا آرڈر دیا یہ تین گھر توڑ کیا ہواں پھر توڑنا ہے تو پورا توڑنا چھوڑو تین گھر توڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کا ایک آرڈر ہے یار سب ویسے ہی غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے توڑنے تھے تو دو تین گھر بیچ میں پکے آ رہے تھے انہیں چھوڑ کے آگے جو کچھا مکان تھا غریبوں کا میرا سیدھا اس کا توڑ دیا اب آپ یہ انصاف کریں آپ بھی بتائیں کیا کیا کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ لوگوں کو آج دیا دکھانا یہ تھا کہ یہ دیکھیں آپ موسیقی